بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سورس میڈیا کا ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا جس طرح آج وائرلس میڈیا کے اوپر صبح اور شام آوازیں لگائی جاتی ہیں انٹرناشنل میڈیا سے لے کر لوکل میڈیا تک یہی کام ہوتا ہے کہ کس طرح اسلام کو بدنام کیا جائے اور کس طرح مسلمانوں کو ڈر اور خوف کے اندر رکھا جائے تاکہ مسلمان آواز نہ اٹھا سکے یہ چیز آج سے نہیں ہو رہی بلکہ جب سے اسلام دنیا کے اندر آیا تب سے یہ چیز چلی آ رہی ہے اس کا ذکر ہمیں حیات و صحابہ کے اندر ملتا ہے تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ مکہ کی رات تھی اور ایک پہاڑ جس کا نام جبل ابو خبیس تھا وہاں سے ایک آواز آئی جس کا خلاصہ یہ تھا ارے مشرقین مکہ تم لوگوں نے اپنے آباؤ اجداد کو چھوڑ دیا اور ان کے دین و مذہب کو چھوڑ دیا اور تم ان کے ساتھ ہو لیے جو تمہارے آباؤ اجداد تمہارے دین و مذہب کی ملت کی برائی بیان کرتے ہیں میں تو آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ گھڑ سوار آ رہے ہیں اور سب کے سب مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں جب یہ بات مشرقین مکہ نے سنی تو سارے خوش ہو گئے آپس میں گفتگو کرنے لگے اور جو سنا اس کو اشعار کی طرح آپس میں گنگنا رہے ہیں اور جب یہ خبر مسلمانوں میں پہنچی تو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس کا کام ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ یہ کس کا کام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حازہ مسعار واللہ یقزی یہ مسعار کا کام ہے اور اللہ اس کو جلد زلیل کر کے دکھائے گا دوستوں مسعار ایک شیطان کا نام ہے اس واقعے کو تین دن گزرے تھے دوبارہ وہیں سے آواز آئی جس کا خلاصہ یہ تھا قتلنا مسعارا لما تقا وستقبر ہم نے مسعار کو قتل کر دیا جب اس نے سرکشی کی اور تکبر کیا اس کے بعد مشرقین مکہ کی مجلسوں میں ماتم جیسے چھا گیا تو لوگ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس نے کیا ہے تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے سچے نبی ہمیں بے بتلائیے کہ وہ کون تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک جن تھا دیو حیکل بڑا خطرناک اس کا نام سمحج تھا جس نے کچھ دن پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مسلمان ہو گیا اور میں نے اس کا نام بدل کر عبداللہ رکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سے وہ مسعار نے آواز لگائی تھی تو وہ اس کی تلاش میں تھا اور جب وہ اسے ملا تو اس مسعار کا قتل کر دیا دوستوں اسی طریقے سے آج بھی وائرلس میڈیا کے ذریعے آوازیں لگائی جا رہی ہیں آج شیطان جیسے میڈیا کا استعمال کر کے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے وہی شیطان اس وقت میں پہاڑوں سے چھپ کر آوازیں لگایا کرتا تھا اور لوگوں کو ڈرائیا کرتا تھا تو ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تین دن کے اندر اس کا کام تمام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز لگانے اور اللہ کے دین کو بدنام کرنے کی وجہ سے اور ایک دن کو اسلام دے دیا اور آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فلم یا پروگرام اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اسلام کی سرگلندی اور اسلام کی حقیقت کو جان کر لوگوں نے اسلام خبول کر لیا اس کی خبر آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت سے چلی آ رہی ہے پرنا یہ ہے کہ جہاں کہیں سے مسلمانوں کے خلاف آواز لگائی گئی ہو تو مسلمان بس یہ کہہ دے کہ یہ تو شیطان ہے اور اللہ اس سے خود ہی نمٹ لے گا